پاپا میرے پیسے کہاں گئے کون سے پیسے بیٹا پاپا اندر جو میں نے کمرے میں رکھے تھے مولوی صاحب کے علاوہ دعوت پر آج تو ہمارے گھر کوئی بھی نہیں آئے تھا مجھے لگتا ہے وہ ہی لے کے گیا ہے مجھے بھی مولوی صاحب پر شک ہے کیا جس کو ہم نے اتنی عزت احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا جس کو ہم نے کھانا کھلایا اور تو اور ہم نے اس کو اپنا امام بھی بنایا ہوا ہے اس نے ہمارے گھر چوری کی مجھے یقین نہیں ہو رہا ارے پاپا ذرا ادھر تو دیکھو شکل سے تو کیسے نیک اور حاجی لگ رہا ہے میرے چکے سے پیسے اٹھا یہ چور کہیں کھا اسلام علیکم ادھر دیکھو مکار کو ہاتھ میں تسبیح اور کام چوروں والے میرے اسلام علیکم ان کو کیا ہو گیا اچانت ایک سال کے بعد بیٹا اس بار ہم پھر سے گھر میں دعوت کر رہے ہیں بتاؤ کس کو بلائے پاپا جس کو پچھلے سال بلائیا تھا انہی کو بلائیتے ہیں بیٹا پچھلے سال تو ہم نے اس مولوی کو بلائیتا جس نے ہمارے گھر چوری کی تھی پاپا دوبارہ اسی مولوی کو بلائیتے ہیں اور گھر میں اسے شرمندہ بھی کریں گے ہاں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں ابھی اس مولوی کو دعوت دیتا ہوں آپ گھر میں انتظام کریں مولوی صاحب آج ہمارے گھر دعوت ہے آپ ضرور تشریف لائیے گا ٹھیک ہے بیٹا اسلام علیکم وعلیکم سلام آئیے مولوی صاحب تشریف لائیں شروع کریں مولوی صاحب بھئی عمر صاحب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک سال سے آپ لوگوں کا رویہ ملے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا آخر کیا بات ہے ارے مولوی صاحب آپ کو تو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے آپ کی دعوت کی تھی اور یہاں ہم نے کچھ پیسے بھی رکھے تھے اور وہ پیسے چوری ہو گئے تھے ہمارے بچوں کو اس بات پر شک ہے کہ وہ پیسے آپ نے چوری کیے تھے کیا وہ پیسے آپ نے اٹھائے تھے جی بیٹا وہ پیسے تو میں نے ہی اٹھائے تھے بیٹا دراصل جب پچھلے سال میں کھانا کھا رہا تھا تو اس وقت تیز آنڈ ہی چل پڑی جس کی وجہ سے پیسے ادھر ادھر بکھر گئے اور وہ پیسے میں نے اٹھا لیے تھے ارے مولوی صاحب کوئی بات نہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ لوگوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تین سو پینسٹ دن گزر گئے اور اس گھر میں سے کسی ایک نے قرآن مجید کھول کر نہیں دیکھا اگر قرآن مجید کھول کر دیکھتے تو وہ رقم آپ کو قرآن مجید کے اندر سے ہی میں جاتی ہائے افسوس ہم مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا شرمندگی کا باعث اور کیا ہو سکتا ہے جہاں پر دنیا کی جوٹی خبریں ہر روز پڑھی جاتی ہیں اور قرآن مجید کو سالوں تک کھول کر بھی نہیں دیکھا جاتا اور یاد رکھیں جس گھو میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں اور جس گھر میں دین اور قرآن نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں ذرا غور کریں آپ نے آخری بار قرآن مجید کب کھولا تھا لہٰذا اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ دنیا کے ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچیں